السلام علیکم و السلام عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمارے جو پاکستان کمیونٹی کے صدر ہیں غلام بمبی بیالا صاحب انہوں نے ایف بی آئی کے جتنے سپروائزر ہیں اور وہ آفیسرز ہیں ان کو بلائیا ہوا تھا اور کمیونٹی کی میٹنگ ان کے ساتھ get together کھانے کا بھی حتمام تھا وہاں ہمارے ریڈیو کو جو چلاتے ہیں بوس ہیں سعید گدی صاحب بھی وہاں تھے اس کے علاوہ آئی ایس جی ایچ کے نمہندے بھی تھے شیخ والید صاحب بھی تھے اور بھی کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو نہیں جانتا یہ سب لوگ تھے اور وہاں ایپی آئی سے لوگ جو ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں خیاس طور پر ہماری کمیونٹی جو ہے یہ دو شعبے کچھ ایسے ہیں کہ آئی آر ایس اور ایپی آئی جاتا ہوا آدمی ویسے ہی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے لیکن جو آدمی یہاں کے سیڈیزن ہیں یا بورن ہیں ان کو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایجنڈا جو ہے وہ یہ تھا کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ what is terrorism اور اس سے بچنا جو ہے وہ کس طریقے سے ہے اور نیچر آف تیر ٹیرریسٹ ٹیریڈ وہ کیا ہے اس پہ گفتگو تھی اور ہاو ٹیرریسٹ گروپس انڈ اور کی فائنڈنگز جو ہے کون کون لوگ جو ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسے ختم کیا جاتا اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اسے پھیلاتے ہیں تو مجھے اچھا لگا کہ کمز کم عوام جو ہے وہ ان سے ملے آفیسر سے ان کا ڈر بھی ختم ہو اور وہ بات بھی کریں ان سے وہاں جو ہے وہ یہی لیکچر دیا گیا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگوں کو خاص طور پر نو جنریشن کو راہ سے ہٹاتے ہیں اور تباہی کی طرف لاتے ہیں ان پہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے ایک صاحب بیچ میں بولے مجھے ان کا نام نہیں آتا وہ کہنے لگے کہ کچھ مساجد کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی تخریر جو ہے وہ کی جاتی ہیں جو ذہن ہیں سادہ ان ذہنوں کے اوپر یہ رقم کیا جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نام لیں وچ موسک پھر گلام بمبے والے سامنے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے کوئی بھی نہیں ایسا کرتا سب لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے جب اوتھ لیا تھا تو اوتھ کے اندر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں لائل رہوں گا اس کے ساتھ اور ویسے بھی ایک مولوی صاحب نے کیا خوب کہا تھا وہ نقطہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے دلیلیں دیں گے لیکن مجھے اس وقت وہ سب میرے دماغ میں ہیں وہ سب باتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں وہ چند اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو آج ای بی آئی کی میٹنگ کے اندر ہوئیں آپ کو بھی کچھ معلوم ہو جائے کیونکہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ اس ٹائم سن رہے ہوتے ہیں تو سعید قدی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے ان کا ایک اپنا موقف تھا کہ ہم اپنے ہی لیڈروں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے غلام بمی والے صاحب کا بھی موقف اچھا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے اور تبلیغ جو ہے وہ وہ کھڑنی چاہیے جو ریال اسلام ہے شاید سنی صاحب کا بھی بڑا اچھا موقف تھا اور وہ اس موقف کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو وہ بڑا زبردست ہوگا کوئی اچھی طریقے سے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں گا ان کا کہنہ یہ تھا کہ دیکھئے کہ اگر چند لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسلام کو ہی کیوں میڈیا کے اوپر اچھال دیتے ہیں کہ اسلام 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 تو برا نہیں سکھاتا ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین ہے وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے وہ پیس بن کر آئے امن پھیلانے کے لیے اس لیے ایک مفقر نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں پھر سے امن آ جائے تو تمہیں ضرورت ہے ایسے لیڈر کی جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو اسلام جو ہے یہ کوڈ آف لائف ہے یہ بات یاد رکھئے گا اسلام کا دیکھئے اسلام کا کوئی بھی آرابک ورڈ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا مینن تو آپ کو جو روٹ ہے جو اصل ہے اسے جاننا پڑے گا جیسے اسلام ہے اس کا روٹ کیا بنتا ہے اس کا روٹ ہی سلامتی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اسلام علی کو بائیں طرف اسلام علی کو کوئی بندہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام علی کو دو سے زیادہ بندوں کے لیے کم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تین کے لیے جوان کے لیے لیکن آپ اس وقت اکیلے ہو پھر آپ کم کیوں استعمال کر رہے ہو یہ رہرسل کروائی جا رہی ہے تم اکیلے ہو یا بندوں میں ہو تو تمہیں یہی جملہ کہنا ہے کہ امن ہو سلامتی ہو ہم لوگ جب ملتے ہیں تو ہمارا ملتے ہوئے بھی ہمارا جو ہے وہ گریٹنگ جو ہے وہ یہی ہے سلام علی کو تم پر سلامتی ہو پیس بھی نہ پہنگی ہو تم پر سلامتی ہو تو ہمارے مذہب جو ہے اس پر ریلیچن پر یعنی دین کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیوں کیا جاتا ہے چند آدمی جو ہیں وہ برے ہیں وہ تو ہر ایک کے اندر ہیں اگر کسی نے کیا ہے تو یہ تب ہے جب کیا ہے یہ بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہو میرے لسنر جتنے سنو رہے ہوں گے وہ آگے سے ان کے دل کے اندر بہت غصہ آ رہا ہوگا لیکن وہ فائدہ مند نہیں وہ نقصان دے ہے فیلال یہ بات یاد رکھئے گا تو ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب ہے ہی نہیں ہے اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں ہے کیونکہ دین جو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے پرنسپل سے اصول سے اور مذہب جو ہوتا ہے وہ برینچز سے گفتگو کرتا ہے ہمارا اسلام جو ہے یہ پرنسپل سے بات کرتا ہے اصولیات پہ گفتگو جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ جب ایک آدمی نے کیا یا دو آدمی نے کیا تو مذہب کو کیوں دین کو کیوں چھالا جاتا ہے دین برا رہی ہے اگر بقاں ہے پوری دنیا کی تو بقاں اسی دین کے اندر ہے یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کے ہاتھ میں کیڈ لوک نہیں دے دیں نئی لیکسس پکڑا دیں مسیڈیز پکڑا دیں چلیئے مسیڈیز کو دعویٰ ہے کہ بہت کم ایکسیڈنٹ ہمارے ہو چلیئے والوو کو پکڑا دیجی والوو کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے بھی کم ہیں ایکسیڈنٹ ہمارے چلیئے والوو دے دیجیے کس کو جس کی عمر دس سال ہے ٹھوک دے گا جا گیا دس سال کا بوائے جو ہیں وہ ٹھوک دے گا والوو تو کیا کہو گے کہ والوو کا دامہ غلط ہے یا کیا بولو گے مرسیڈیز ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ مرسیڈیز پر اگر برسنا شروع کر دو گے والوو پر برسنا شروع کر دو گے تو غلط برس رہے ہو اصل میں ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے تو بلا تشبیح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی کر رہا ہے تو وہ غلطی اس کی اپنی ہے وہ مسلمان کی غلطی ہے آتے ہو تو ڈرائیکٹلی قرآن مجید سے پڑھئے اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو ڈرائیکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینگز جو ہیں احدیث مبارکہ ہیں اس سے پڑھئے آپ مت دیکھئے کسی اور لائبریری کے اندر ہر آثر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہ اسی کے مطابق لکھے گا یا اس کو جو لکھوا رہا ہے وہ ویسا ہی لکھے گا اس لیے انگریز ہے کیسا بھی ہے دیکھئے امریکن کی یہ خوبی ہے آپ کی بات کو وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں ان لوگوں کی یہ خوبی ہے آپ بات کرو گے لیکن بات آپ دلائل کے ساتھ کرو بات جب آپ کریں گے وہ آپ کی بات کو سنیں گے یہی میں نے آج دیکھا جب سعید گدیسہ بات کر رہے تھے تو اہ بی آئی والا غور سے سن رہا ہے ہر آدمی آپ کی بات کو جو ہے وہ سنے گا اور اگر آپ ٹھیک ہو تو آپ کو کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو آگے لائیے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی ریل تلیم جو ہے وہ دیجئے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھئے دیکھئے کہ بچہ جاتا کہاں ہے بچہ سنتا کیا ہے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کس طریقے سے کریں تو میں آسان طریقے سے بارہاں کہہ چکا ہوں میں آپ کو آسان طریقہ ہے آپ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کی کتابیں لے کے دیجئے صوفیاء کرام نے جو لکھا ہے آپ کہیں گے اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ بہتر ہے داتا گنج بخشل ہجویری رحمہ اللہ نے جو کتاب کشف المحجوب لکھی ہے آپ انہیں دیجئے آپ کہیں گے وہ بڑی پرانی باتیں ہیں کیا کبھی میچر بھی چینج ہو سکتی ہے